اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کے اینڈ نیوز لائف مہمیدان مور میں ہوں اہم تاریت نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیرلائنس پر نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کا کہنا ہے کہ کدھر گئے بیس لاکھ افراد پنجاب بر سے کل ملا کر پانسو افراد نہیں نکلے لگتا ہے خیبر پکتو خانے بھی فتنہ خان کی کال پر کان نہیں دڑے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ کدھر گئے بیس لاکھ افراد پنجاب بر سے کل ملا کر پانسو افراد بھی نہیں نکلے لگتا ہے خیبر پکتو خانے بھی فتنہ خان کی کال پر کان نہیں دڑے الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ پنجاب اسمبلی کی بیس نشیستوں پر زمنی انتخاب سترہ جولائی کو ہوگا پی ٹی آئی کے منہری فراکی نے پنجاب اسمبلی کی خالے نشیستوں پر الیکشن کا شڈیول جاری کر دیا گیا جبکہ کاغذات نامزدگی چار سے سات جون تک جمع کرائے جا سکیں گے کاغذات کی جانت پر تال گیارہ جون کو ہوگی اپلیلو پر فیصلہ اکیس جون کو ہوگا جس کے بعد کاغذات نامزدگی تیس جون تک واپس لیے جا سکیں گے حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان موسطہ تیپ آ گیا ذرائق اپتانہ ہے کہ معاہدے کے تحت صرف جلسہ کرنے پر اتفاق ہوا تھا ذرائق کے مطابق حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات ڈائی گھنٹے جاری رہے تحریک انصاف کی جانب سے دو رہنما مذاکرات میں شریک تھے ذرائق کے مطابق پی ٹی آئی کے لوگ جو آسوک دس بجے اسلام آباد آئے تھے ان میں پرویس کھٹک اور اصد عمر شامل تھے اور انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ وہ صرف جلسہ کریں گے اور جلسہ کر کے واپس چلے جائیں گے اور کوئی ڈیمانڈ وغیرہ رکھ دیں گے یہ تو پیٹس کے لیے دیکھتے رہیں کہ اینا نیوز لائیو